ماملہ کیا رہا پورا جس طرح سے دیوی دیتا ہوں کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے میں سے دیوی دیوی دیتی لے علیگر مسلم انورسٹی میں کے میڈیکل اس میں کالیج میں ایک پروفیسر ہے پروفیسر جیتیندر اور اپنے آپ کو بامپنتھی کہتا ہے آج اس نے ہندو نامدھاری ہے اس لئے سب لوگوں کو لگتا ہے ابھی ایک مولانا بول بھی رہے تھے کہ یہ تو ہندو ہی بول رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے آندولن ہیں اس پرکار کے اور جتنے ابھیان چل رہے ہیں سب اسلام پرست ہیں عیسائی پرست ہیں عیسائی بھی لگاتار اپنے مسینریز کے مادیم سے کہتے ہیں کہ ہنمان جی کمجور ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ سو کروڑ جو ہندو دیکھنے کو جنتا ہے وہ نپنسک ہے اگر جس دن وہ گردن کاٹنے لگے گی ان کا ایک دو کے گردن کاٹے جائیں گے جب تو نشطرپ سے یہ اس پرکار کے آپتی جنک اور اس پرکار کے گالی گلوج ہماری دیوی دوتاؤں کو لوگ کرنا بند کریں گے میں اپنے لوگوں کو کالی شینہ کو بھی کہاں ہوں کہ جتندر کمار کو جتندر کو پکڑ کر کے اس کو دو تھپڑ کم سے کم لگاؤ چوراہے پر تاکہ اس کا ہوش ٹھکانے آئے کان کے نیچے بجاؤ اس کے اب بجانا اس لئے جروری ہے کہ یہ نندہ سے یا بھرسنا سے ان کی اتنی موٹی چمڑی ہے کہ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ان کو کوئی شرم ہے چونکہ یہاں ان کا آدھار ہی بامپنت کا پورا آدھار ہی جو کام ہے وہ کام مطلب سیکس ہے وہی اسی پہ ان کا پورا جیون چل رہا ہے تو کیول آپ بتاؤ میڈیکل چھاتروں کو اس پرکار سے برگلانا کہ برمہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اندر نے اپنی چاچا گرو بہن سے ریپ کیا گرو بھائی سے ریپ کیا تو اس پرکار کے جو انرگل گاؤتم ریسی نے ریپ کیا تو یہ جتنے ریشی مہرسی جتنے دیوتا ہیں سب ریپیسٹ ہیں یہ ہم کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ریپ کی ہی سنتان ہوں گی ریپ کی ہی اپلبدی ہوں گے چونکہ ریپ سے اتپن نہ ہوا وقتی ہی چونکہ جو وقتی ہمارے سمسکاروں میں پیدا ہوگا وہ اس پرکار کی بات تو نہیں کرے گا تو یہ نشترپ سے کراوس بریڈ ہے یا کسی اسلامیق بیٹی کی سنتان ہوگا ہندو تو نہیں ہو شکتا ہے اور ہندو ہوگا بھی تو کم سے کم کسی دھرم ارہی تمہاری ہمت ہے تو کہو کہ محمد نے چھے برس کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا محمد ریپیشت تھا تم کیا ایم 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 میں بیٹھ کر یہ بات کہہ سکتے ہو تمہاری ہمت ہے نہیں اس لیے کہ تم کو پتا ہے کہ اگلے ہی چھنڈ تمہاری گردن در سے الگ ہو جائے گی سرطن سے جدہ ہو جائے گا لیکن ہندو دھرم کے لوگ نپنسک ہیں وہاں کائر ہیں اور کہنے کو وہاں ہندو آدھی سرکار ہے اب تک تو اس کو اریسٹ ہو کر کے جیل میں ہونا چاہیے یہ بات تین دن پہلے کی ہے آج ایک لڑکی نے کل ایک لڑکی نے ٹویٹ کیا تو یہ معاملہ نکل کر کیا ہے اس میں پڑھنے والی لڑکی نے اس لڑکی کا بھی دھنے بات دینا ہے اس کو سممانیت کرنا ہے کہ کم سے کم اس کے من میں اکروش آیا اتنے پرس اس میں چھاتر سے ان کے من میں ہمت نہیں ہوئی اس لڑکی کے من میں یہ ہمت ہوئی کہ اس نے کہا نشتی تروب سے جیتندر نے یہ کام کیا ہے دھرم کے آدار پر شاستروں کے آدار پر ہم لوگ اس کو دھنے دینے کا کام کریں گے شاسن ستہ کو بیچے یہ کہ کانون کے انسار اس کے اوپر جو بھی اجکتم دھن بنتا ہے اس کو تتکال دے اور آؤپا اور انسے کے تھرز اس کو گرفتار کیا جائے دیکھو سوچ یہ پورا جو گجوائی ہند کا ویان چل رہا ہے یہ سب اسی کا ایک حصہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے مرتجانے جا کر کے اب اس کو بکشپت بتا رہے جو بکشپت آئی آئی ٹی ہوگا جو اتنا لیپٹوپ رکھتا ہوگا جس کو یہ پتا ہوگا کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور جا کر کے پولیس والوں سے پہلے تو جا رہا تھا پولیس والوں نے روکا تو ان کی گردن کاٹنے کے لیے دوڑا جب گردن نہیں کاٹ پایا پکڑا گیا تب وہ ابو بات ایک ایک نکل کے آ رہی ہے کس پرکار سے مدرسس اس کا سمبند ہے کس کی ساتھ اگبادی سنگٹن سے اس کے سمبندے چھت پہ بیٹھ کر کے گولی چلانے کا ٹریننگ لیتا تھا تو یہ ابیان بہت بڑا ہے بھارت بھارت کو آئیستر کرنے کا گجوائے ہند بنانے کا یہ اسی کے ابیان کا جیتندر کمار بھی پیدائی سے اسی کا پارٹ ہے اور اسلام کے پیسے پر جگات کے فند پر پلنے والے لوگ یہاں لوگ بھارت کو اور ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی ساجیس کر رہے ہیں